ایک صاحب نے عجیب بات بتائی کہنے لگے میں نے ایک مالشیاں بلایا سننے کی بات ہے ذرا غور سے سنیے گا یہ راز وہیں کھلائی سی گفتگوں میں مالشیاں بلایا میں نے کہا میرے پاؤں کی مالش کر کہہ رہا میں پاؤں کی مالش نہیں کروں گا میرے استاد نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہنے لگے ہمارا استادی گو اس نے کہا بیٹا پاؤں کی مالش نہ کرنا پاؤں کی مالش کرتے ہی پورا بدن ہلکا ہو جائے گا کہے گا جا دس اور میں تیری تلی پہ رکھ دے گا سمجھ نہیں آئی نہ لاہوریا سو رہا ہے لاہوریا سو گیا سمجھ نہیں آئی ان نے کہا سارے بدن کی مالش کا رہام پورے بدن کی گھنٹوں لگا پھر تجھے نوٹ رپنا ملے گا یا ساوا کوئی نوٹ بڑا ملے گا تو نے اگر اس کے پاؤں کی مالش کر دی بدن تو ایک پل میں ہلکا ہو جائے گا بھئی مالش کا مقصود تھکان اتارنا ہے اس کا بدن تو ایک پل میں ہلکا ہو جائے گا اور بدن ہلکا ہوئے یا تجھے دس رپیر یا بیس رپا یا تھوڑے پیسے دیکھے گا جا کہنے لگے جب سوتے ہوئے میں پاؤں کی تلووں کی مالش کرتا ہوں میرا بدن ایسا بلکل ہلکا پھلکا جسم لا جواب اور سارا دن تھکان نہیں اور جسم بہترین وعبقری حساب